صدائی حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم ازاد کشمیر میں ایک شخص کو صدائی موج سنا دی گئی ازاد کشمیر کے زلہ باقی زلہ فوجداری عدالت نے دور قتل میں ملاوث کوسر طائر کو صدائی موج سنا دی تفصیلات کے مطابق تیس دسمبر دوہزار انیس کو زلہ باقی نوائی گوہ شجاہ آباد میں ہونے والے ماں بیٹی کے دور قتل کا فیصلہ سنا دیا گیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ استخاصہ کا موقع جرائم اے او انی سے اے پی سی تین سو دو ایک بٹا ایک سو نو ملزمان ندیم اشرف اور ملزم نظیر آزم کی حد تک بردو شاہ کشمیر نوچوان برشنگم میں مطیقہ قرآن کا مسلمہ انصر ہے کہ ملزمان کو ہی دیا جاتا ہے یعظم ملزم ندیم اشرف یزدانی اکمال ندیائی تھا تحصیل وزیلا باغ کو جرائم مندرجہ چلان کے موقع جات سے شک کا فائدہ دے کر بری کیا جاتا ہے استخاصہ نے اے پی سی تین سو دو ملزم کوسر طائر کے خلاف بدوں شک و شبہ ثابت ظاہر کر دیئے ہیں البتہ جرم اے پی سی تین سو دو میں میار شادت مکمل نہ ہونے کے باعث بطور قصاص سزا نہ دی جا سکتی ہے ملزم کوسر طائر کے خلاف جرم اے پی سی تین سو دو بدوں شک و شبہ ثابت ہیں لہٰذا ملزم کوسر طائر والد نظیر آزم طائر کوم مغل ساکنا بانڈی کوٹھیاں تحصیل وزیلا باغ کو مجرم قرار دے کر باعثبات جرم اے پی سی تین سو دو بی میں بطور تازیر دو مرتبہ سزا موت کا حکم دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے دو خواتین کا قتل کیا ہے ملزم سے بدوں لائسنس پسٹول تیس بور زیر زبطی لائیا گیا ہے جس کی گوہان نے عدالتی بیانات میں تاہید کر رکھی ہے ملزم کو باعثبات جرم اے اے دو سو پندرہ میں مجرم گردانتے ہوئے تین سال قیادر پچاس ہزار پہ جرمانے کا حکم بھی دیا جاتا ہے ادم ادائیگی جرمانہ مجرم زید تین ماہ قید میز برداشت کرے گا اور مجرم کوسر طائر کو زیر دفع زواد فے کے تحت دس لاکھ روپے فی مقتولہ معافضہ کا حکم بھی دیا جاتا ہے جو ہر دو مقتولین کے ورسہ کو ادا کرے گا ادم ادائیگی کی معافضہ مجرم چھے ماہ قید میز برداشت کرے گا ان سزاؤں کا اطلاع بیق وقت ہوگا نیز مجرم کو بی تین سو بیاسی کا استفادہ بھی حاصل ہوگا